بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوکٹر کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا نام عمر حسنین ہے اور میرے ساتھ میرے قلیق ہے دوکٹر حسنین جیسا کہ اکثر تبا سوال کرتے ہیں امڈی کیٹ کے بارے میں یعنی امڈی کیٹ میں اگر آپ پاس نہیں ہوتے فیل ہو جاتے ہیں تو کیا امڈی کیٹ ریپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کے جاندے ہیں اگر آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کے دوران کین مشکلات کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈوکٹر حسنین میرے Cóڑئی ہے انہوں نے تقلیباً دو سال ریپیٹ کیا تھا آپ نے امڈی کیٹ تو اس کے دران کیا انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا کہ یا آپ کو بتائیں گے کیا آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو کیا وجوہات ہے کرنا چاہیے تو کیا وجوهات ہے وہ آئیے جانتے ہیں دوکٹر سنین سے اسلام علیکم ڈاکٹر سنین کیا مزاج ہے آپ کے کیسی زندگی جا رہی ہے آپ کی والیکم اسلام الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو تو ڈاکٹر سنین یہ بتا ہے کہ آپ نے کتنے سال ریپیٹ کیا تھا امڈی کیٹ میں میں دو سال گیا تھا دو سال ریپیٹ کیا تھا ڈاکٹر سنین جب سے پہلے کوسٹن جو آپ سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ریپیٹ کرنا ایک بہتر اپشن ہے آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے یا اپنے جو آپ نے ریپیٹ کیا تھا اس سے آپ خوش دیا ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے بدلے میں آپ کو کسی اور فیلڈ کی طرف چلے جائیں چاہیے یا کوئی اور فیلڈ چوز کر لینے چاہیے اس کے بارے میں ہم کیا گئے تو اصل میں اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جس کو آپ مندل نظر رکھیں تو بہتر ہے ان میں کیا جاتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ اس میں کتنا ہے کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر بنے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے اگری گیٹ ڈیفرنس کتنا ہے اگری گیٹ میں آپ آپ کا ڈیفرنس آ رہا ہے ٹین ڈو ٹوینٹی پرسنٹ آ رہا ہے فائی پرسنٹ آ رہا ہے تو آپ اس حساب سے تیاری کریں آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ اس کے جانے تک جا سکتے ہیں تب تک یا نہیں جا سکتے ہیں اور تیس طرح ہے کہ آپ برائیٹ فیوچر کے لیے گر آپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا مطلب ڈبارہ سوڑ یعنی جیسے ڈوکٹر سنین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اگری گیٹ کا ڈیفرنس دیکھنا ہے کتنا ہے یعنی اس سال آپ نے اگری گیٹ کتنا بنایا اگر تو اس میں کچھ پوائنٹس کا یا پوائنٹس کے اندر یعنی وان ٹو ٹو ٹری یا پوائنٹ فائیو یا پوائنٹ ان کے اندر اگر آپ کا اگری گیٹ کا ڈیفرنس ہے تو تو آپ کوشش کر سکتے ہیں اپنا زیادہ بیسٹ دے سکتے ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے اپنا اپنا زیادہ پل لگا سکتے ہیں زیادہ افرٹ دے سکتے ہیں اپنی اس کے برقص اگر آپ کے دماغ میں وہ سیٹ ہے کہ جو ایم بی بی ایس ہے وہ ایک فیلڈ اس طرح کی ہے یعنی برائیٹ فیوچر ہے آپ کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے ہے تو وہ والی چیز ہے اس ٹائم اس فیلڈ کے اندر نہیں رہی اگر آپ کے مائن میں یہ چیز ہے اس لئے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ آپ کبھی بھی اس فیلڈ میں نہ آئیں صرف دو چیزیں ایک تو آپ کی انٹرسٹ ہے اگر اور یا پھر آپ کے اگری گیٹ کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو پھر آپ اس کے لئے آئیں تو دوسرا سوال ہم آپ سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی انٹرسٹ بھی ہے اور آپ کے اگری گیٹ کا بلکل تھوڑا سا ڈیفرنس رہا گیا آپ نہیں اپنی سیٹس کیور کر پائے تو اس کے طرح وہ کون سی مشکلات آپ کو آئی تھی جس کی وجہ سے بھی آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ نے ٹیکل کیسے کرنا اور کیا وہ مشکلات اس میں سب سے پہلے تو سیرف ڈیپریشن آجاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے لئے اس فیلڈ سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے باقی آپ کے دوست آپ سے آگے چلے جاتے ہیں ایک سال اور آپ ادھر ہی سٹیک کر جاتے ہیں اور دوسرا اس میں آپ کے فیملیز میں آ جاتا ہے مطلب آپ گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں لازمی ٹھیک ہے کیونکہ آپ آگے کوئی کالیج نہیں رہتا آپ اگر ایف ایسی ریپیٹ بھی کرتے ہیں تو وہ گھر میں ہی رہ کر دیں موشٹلی ٹھیک ہے تو ایک سال آپ گھر میں بیٹھیں گے تو فیملیز کے لئے بھی مشکل ہو جاتا ہے باہر باہر آپ مطلب باہر باہر فیملیز کے آگے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا ہے کہ آپ کی سوشل لائف آپ کے ختم ہو جاتی ہے آپ کی جو دوست تھے فرینس تھے وہ ایک طرح سے آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ فیکٹرز ہیں جس کو مشکلات آ سکتی ہیں جسے ڈاکٹر سنین نے کہا کہ اس کے طرح جو آپ کو مشکلات آتی ہیں وہ ڈپریشن آتا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کے فیملی جو آپ سے کوسٹن کیے جاتے ہیں آپ انہیں فیس کرنے سے گھبراتے ہیں اس کے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں وہ کسی نہ کسی پیل میں چلے جاتے ہیں کولیج لائف ختم ہو جاتی ہے یہ والے کچھ مشکلات ہیں جو آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں اس کے دوران تو ان کو آپ نے دھیان سے ٹیکل کرنا ہے ڈاکٹر سنین جو ہمارا اگلا کوسٹن آپ سے وہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کب سٹارٹ کرنی چاہیے یعنی امیڈکیٹ کے فوری بعد آپ نے سٹارٹ کر دیتی یا اس میں کوئی گیپ دینا چاہیے آپ چونکہ آپ وہی میں نے پہلے کہ آپ ایک ڈپریشن کے فیز میں ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے دو ویک آپ رکھیں اس کے لئے جس میں آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اور آپ بہتر ہے کہ کیونکہ آپ کو اگر فوراں سے تیاری کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لئے مسئلہ ہوگا آپ وہی آپ کو پھر پچھلی بار بار آپ کو ریمائنڈر آئیں گے ٹھیک تو آپ کو فیلیر آپ کو دوبارہ یاد آئیں گے ٹھیک ہے وہ بہتر ہے اس کے لئے آپ ایک سے دو ویک رکھیں اس میں آپ ریلیکس ہوں فولی اور بک سے ایک دفعہ دور ہی رہیں کیونکہ آپ کو اپنی نارمل لائف میں آنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس بہتر ہے آپ اتنا سٹیل ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ جو پوائنٹس ویک تھے آپ کے آپ اس پر توجہ دیں زیادہ کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ نہیں ہوتے تو آپ کو پتا چاہ جاتا ہے کہ آپ کس مطلب سبجیکٹ میں لے کر رہے ہیں آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ ان اپنے پوائنٹس کو سٹرونگ کریں جیسے دکٹر سنین نے بتایا کہ اگر آپ نے تیاری سٹارٹ کرنی ہے اس کے دوران آپ نے تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے اس کے اندر آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے ایک بار اپنے پوری افردی ہوتی آپ اگزاست ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک تھوڑا سا اپنے لئے رکھنا ہے کہ آپ نے فوری سٹارٹ نہیں کر دینی ایک ماہ کا رکھ لیں دو تین ویپ کا رکھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنے تیاری سٹارٹ کرنی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بکس کی طرف دیکھنا نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ آپ اگلی بات جب تیاری کرتے ہیں وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اس میں تیاری کہ کہاں سے کرنی چاہیے کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح آپ نے اپنے پوائنٹس کو سٹرونگ کرنا اس کے بارے میں آپ کیا کوئی فائنل سجیشن دینا چاہیں گے تیاری کے والے سے کہ اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کونسی چیزیں اپنی بہتر کریں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کسی نے کسی اکیڈمی میں تیاری کرتے ہیں تو اس لیے وہ اگر آپ کس نے ایک دفعہ تیاری کر لیا تو اس کو دوبارہ اکیڈمی میں جانے کی میرے خیال سے ضرورت کوئی نہیں کیونکہ دوبارہ بھی اس اکیڈمی میں اس میں پڑھنا ہے اب یہ اگر ایک دفعہ نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ جو پوائنٹس اس کے رہ گئے ہیں زیادی بات اس کے پاس پیپر ہے اس کو پتا ہے اس کے کہاں ایم سی کے زیادہ غلطوں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ سبجیکٹ پہلے پکڑے وہ پوائنٹس اس کو سٹرونگ کرے جو اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی اس کو کسی اچھے ٹیچر سے کنسلٹ کرے وہ پوائنٹس جب اس کے سٹرونگ ہو جائیں گے تو پہلے جو اس کو آتا وہ تو پہلے اس کا اچھا ہے تو اس طرح وہ جو پہلے دفعہ رہ گئی تھی وہ میرے دوسری دفعہ پوری ہو جائے گی تو آپ نے اس میں یہی رکھنا ہے کہ جو آپ کے پوائنٹس ویک ہیں ان پر فوکس کرنا ہے اس کے لئے اکیڈمی آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں نہیں جانے لیکن یہ ہے کہ جو بھی کریں آپ نے جو انسان کو اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میری کون سی ویکنیس ہے یا کس کی وجہ سے میں فول کیا ہوں تو آپ نے اس کے پر توجہ دینی ہے اور اس چیز کو اپنے کو سٹرون کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہو یا کسی بھی طرح کوئی آپ پوچھنا چاہتے ہو وہ آپ کومنٹ میں ضرور پوچھیں اگر آپ کا کوئی سوجیشن ہوں وہ بھی ضرور بتائیں تو اپنا خیار رکھیں گا ملتیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکھیں